بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ماری علیہ آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل عمران خان کی رہائی حضم نہیں ہو رہی نئی جنگ کا تبل بجا دیا گیا ہے چیف جسس کے گھر کو جلا دیا جائے گا چیف جسس اور ان کی فیملی کو دھمکیوں دینے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے عمران خان کو آخر رہا کیوں کیا تمہارا گھر جلا دیا جائے گا تمہاری فیملی کے لیے زمین تنگ کر دی جائے گی مریم اورنگزیب کی تابڑ توڑ حملے اور مریم اورنگزیب کے بعد ان کی نانی یعنی پوری جماعت کی نانی جو ہے انہوں نے پی جلتی پر تیل چھڑک دیا مریم نواز سے چیف جسس کی ساس کی بیزتی کر ڈالی ہے کیا معاملہ ہے کیوں گیمز کھیلی جا رہی ہیں کیوں ایک دفعہ پھر عمران خان صاحب نے جو ہے وہ ہفتے کے روز کال دی ہے ایک اہم ترین ویڈیو میسج اس وقت گردش کر رہا ہے جو عمران خان صاحب کی جانت سے جو ہے وہ چیف جسس اور پاکستان کے لیے جو ہے ان کے لیے کال دی گئی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جی ہر حال میں گھروں سے باہر نکلے اور یک جہتی کا جو ہے انہوں نے وہ طالبہ کیا ہے کہ ایک ساتھ رہیں کیونکہ ان لوگوں کو جو ہے وہ میری رہائی حضم نہیں ہو رہی ہے سپریم کورٹ نے جی عمران خان صاحب کو رہا کرنے کا فیصلہ کیا اور اس کے بعد کچھ لوگوں کو بہت دکھ پہنچا کچھ لوگ تو اپنے مو سیکر چھپ ہو گئے لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے کھلے عام چیف جسس اور پاکستان سپریم کورٹ پر جو ہے انہیں اٹھانا شروع کر دیں اور چیف جسس کو دھمکیا دینا شروع کر دیں کہ اگر آپ کا گھر جل جائے آپ کی فیملی کے لیے زمین تنگ کر دی جائے بلا بلا خان صاحب کی رہائی سے پہلے ہی مریم مولنگزیب کو میدان میں اتار دیا گیا تاکہ چیف جسس کو کھلم کھلا دھمکی دی جائے ان کو فیصلہ سنانے سے پہلے میسیج پہنچا دیا جائے کہ بھئی اگر تم نے یہ سب کچھ کیا تو تمہارے لیے پاکستان کی زمین تنگ کر دی جائے گی مریم مولنگزیب کی سپریم کورٹ کی ججز کو دھمکی انہوں نے پریس کانفرنس کی بیچ میں اور انہوں نے کہا کہ جی کل کو اگر ججز کے گھروں میں کوئی گھس کر آگ لگا لے تو میں پیشن کوئی کر رہی ہوں بڑی انہوں نے بکواسیات کی اور بڑی عجیب و غریب قسم کی کہانگیاں سنائیں انہوں نے کھلم کھلا جو ہے دھمکیاں دینا شروع کر دی چیف جسس پاکستان کو اور جتنے بھی سپریم کورٹ کے ججز تھے دوسری جانب جی اس کے بعد سپریم کورٹ بار کے صدر جو ہیں انہوں نے سپریم کورٹ کو مریم اورنگزیب کے بیان کا نوٹس لینے کے حوالے سے کہا ہے کہ جی لینا شاہیے کیونکہ سپریم کورٹ کو بھی دیکھنا شاہیے کہ کب تک ہم ملکہ مظاہرہ کرتے ہیں میں آپ کو بتاتی چلو کہ یہ سب مروڑیں تو اٹھ رہی تھیں لیکن سب سے زیادہ تکلیف اس کو ہوئی جو نانی ہے اور یہ وہی نانی ہے جس کی دل کو تسکین دینے کے لیے جس کو سکون دینے کے لیے جس کی آنا کو تسکین دینے کے لیے اتنا بڑا فیصلہ کیا گیا بڑی عجیب سی بات ہے لوگوں کے بھی بہت سارے سوالات ہیں لیکن ان سوالات کے جوابات پتہ نہیں کون دے گا کیونکہ جو ان کی قیادت ہے وہ تو وہ بھاگی ہوئی ہے ملک سے بڑی عجیب سی بات ہے کہ نیف کی جانب سے ایک بندہ بھی شامل نہیں تھا اور رینجر سے جو ہے یہ چھاپا پڑھواتے ہیں یعنی کہ اغوا کرواتے ہیں عمران خان صاحب کو رینجرز آتی ہے اور آ کر جو ہے اٹھا کے لے جاتی ہے بڑی عجیب سی بات ہے بڑی حسی آ رہی تھی ہم لوگوں کو کہ آپ عوام کی طاقت دیکھی ہے کہ گریبان سے پکڑ کر لے گئے تھے یہ لوگ اور غائب کر دیا تھا انہوں نے گھسیڑتے ہوئے لے کر گئے تھے عمران خان صاحب کو پھر مسرڈیز میں بٹھا کر واپس لائے ہیں یہ ہے جی عوام کی طاقت یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ملک کسی کے باپ دادا کی جاگیر ہے تو ایسا نہیں ہے یہ ملک جو ہے وہ عوام کا ملک ہے اور عوام ہی فیصلہ کرے گی کہ کس نے کیا کرنا ہے اور کیا چیز صحیح ہے اور کیا غلط ہے جی اس وقت جو ہے سب سے دہ مرور جو اطلاعات محصول ہوئی ہیں وہ نانی مریم جو ہے کو اٹھا ہے مریم سبدر کو جو ہے وہ اٹھ رہے ہیں چیف جسس صاحب کو انہوں نے جو ہے وہ دھمکیاں مانا شروع کر دی ہیں انہوں نے ان کے ساس کے حوالے سے دھمکیاں مانا شروع کر دی ہیں میں اتنی پریشان ہو جاتی ہے کہ کھل ہم کھل آپ جرجس کو جو ہے وہ دھمکیاں دیتے ہیں یہی کام اگر پی ٹی آئی کا کوئی بندہ یا عمران خان صاحب کریں تو وہاں پر جو ہے توفان مچ جاتا ہے اور ہر چیز کا الزام جو ہے وہ عمران خان پر ڈال دیا جاتا ہے تو اس وقت جی برداشت کرنا چاہیے اگر چیف جسس آف پاکستان کوئی بات بول رہے ہیں یا سپریم کورٹ آف پاکستان کوئی فیصلہ سنا رہے ہیں تو مجھے نہیں پتا کہ اتنی مرونیں کیوں اٹھتی ہیں اور جن کی مرضی کے مطابق فیصلے نہیں آتے وہ پکڑ کے ان کا بس نہیں چل رہا کہ وہ پاکستان کو تباہ و برباد کر دیں چیف جسس صاحب کو آج قومی خزانے کے ساٹھ ساٹھ سکسٹی ارب ہڑپ کرنے والے سے مل کر بہت خوشی ہوئی اور اس سے بھی زیادہ خوشی ہونے اس مجرم کو رہا کر کے ہوئی ہے ان کا کہنا تھا کہ ملک کی اہم ترین اور حساس تنصیبات پر ہم لوگ کے سب سے بڑے زمدار چیف جسس آف پاکستان ہیں جو کہ ایک فتنہ کی ڈھال بنے ہوئے ہیں اور ملک میں لگی آگ پر تیل چھڑک رہے ہیں ملیم سبدر صاحبہ ان کے جانب سے ٹویٹ کیا گیا ہے اور اس ٹویٹ میں انہوں نے چیف جسس آف پاکستان پر کڑی تنقید کی ہے یہی فیصلہ ان کی مرضی کا آ جاتا تو یہ جو ہیں انہی چیف جسس کو ان کی جے جے کار ہوتی ان کے مرضی کے فیصلے جب نہیں آتے تو یہ پکڑ کے ہماری موزز عدلیہ پر سوالات اٹھاتے ہیں موزز عدلیہ پر ان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں ان کو گندہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کے بچوں کے حوالے سے ان کو درانے دھمکانے کی کوشش کرتے ہیں سپریم کورٹ کی جانے سے عمران خان کی رہائی کے حکم پر مریم سبدر نے کہا ہے کہ چیف جسس منصف چھوڑ کر تحریک انصاف جوائن کر لیں ان سے زیادہ تو محترمہ آپ کو تحریک انصاف جوائن کرنا چاہیے کیونکہ دن رات آپ عمران خان نیازی کو یاد کرتی رہتی ہیں آپ کی کوئی تقریر ایسی نہیں ہے آپ کی کوئی بات ایسی نہیں ہے آپ کا کوئی ٹویٹ ایسا نہیں ہے مریم سبدر نے کہا کہ چیف جسس صاحب کو آج قومی خزانے کے ساٹھ عرب ہڑپ کرنے والے انسان کے ساتھ مل کر بہت خوشی ہوئی ہے اور ان کو اس مجرم کو رہا کر کے بھی بہت خوشی ہو رہی ہے یہ آدمی صحیح نہیں ہے اور پھر آپ دیکھیں کہ پہلے دھمکیاں دلوائیں مریم اور غزیب سے جب کام نہیں بنا تو یہ خود آ گئیں اور آ کر انہوں نے عجیب و غریب قسم کی ٹویٹس کرنا شروع کر دی ہیں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ سپریم کورٹ کی جانت سے رہائی کے حکم کے بعد چیئرمن پاکستان تحریک انصاف عمران خان کے سابقہ اہلیہ جمائمہ گول سمیت جو کہ ان کے بیٹوں کی ماں بھی ہیں ان کا بیان بھی سامنے آئی ہے انہوں نے کہا کہ برطانوی نشریاتی ادارے کی خبر کا سکرین شورٹ انہوں نے شیئر کیا اور پھر انہوں نے ٹویٹ کیا کہ بلاخر دانشمندی غالب آگئی بے شک جی جمائمہ گول سمیت نے کہا کہ شکریہ ادا کیا ایموجی بنائی پاکستان کے پرچم کی ایموجی بھی شیئر کی اچھا جی میں آپ کو تھوڑا سی بتاتی چلوں کہ آج بڑی آگ لگ رہی ہے ایک تو آگ نمبر ون یہ کہ رہائی مل گئی عمران خان صاحب کو اور یہ بھی بول دیا کہ جی یہ غیر قانونی ہے بات تو صحیح ہے کیونکہ کروڑوں کی عوام یہ سوال کر رہی ہے کہ مقدمہ جو ہے وہ نیب کی جانب سے درج کیا گیا تھا اٹھانے آگئے رینجرز والے اور اس کے بعد جو ہے جو سب کچھ ہوا وہ آپ سب کے سامنے ہیں تو بار بار سوالات یہ کیے جارہے ہیں کہ ایک دہشت گرد کو پکڑنے کے لیے رینجرز کی اتنی بڑی فوج آئی تھی اور کس طرح سے گھسیڑتے ہوئے لے کر گئی اور پھر عوام کو مجبور کیا آپ نے عوام کی طاقت کا مظاہرہ جو ہے عوام کہتی ہے کہ ہمیں دکھانا پڑا ہمیں مجبور آپ نے کیا اس کے بعد آپ اس بندے کو مرسیڈیز میں لے کر آ رہے ہیں اس کو سیکیروٹی بھی فرہام کی جا رہے ہیں تو آپ کو میں بتاتے چلوں کہ آج جب بڑا زبدست مقالمہ ہوا جس کو دیکھ کر ان لوگوں کے تن بدن میں آگ لگ گئے سپریم کورٹ میں جب پیش ہوتے ہیں تو چیف جسس اور پاکستان جسس عمر عطابندیال صاحب نے تحریک انصاف کے شئرمن عمران خان سے مقالمہ کیا اور کہا جی ویلکم خان صاحب آپ کو دیکھ کر خوشی ہوئی ہے عمران خان نے کہا کہ جتنا برا میرے ساتھ ہوا اتنا کسی کے ساتھ نہیں ہوا چیف جسس صاحب نے کہا کہ آپ کے خلاف متعدد کیسز ہیں عمران خان نے کہا کہ اتنے بھی کیسز نہیں ہیں چیف جسس بولے کہ ان کی جانے سے آپ کے خلاف بہت سے کیسز ہیں آپ کو معلوم ہے کہ میں کس کی بات کر رہا ہوں انہوں نے بھی بہت ساری قربانیاں دیں گے بہت ساری باتیں ہوتی نہیں مذاکرات کے حوالے سے بھی بات ہوئی جو بھی چیزیں تھیں سارے معاملات ہوتے رہے تو آدم نیندری آنی نانی جان کی عمر زیادہ ہے ہم تو یہی مشورہ دیں گے اپنی صحت کا خیال کریں ہر چیز کی سرجری نہیں ہو پاتی پھر بڑے مسئلے مسائل ہو جاتے ہیں تو اپنی صحت کا خیال رکھیں عمر کی جس حصے میں اگر آپ ٹینشنز زیادہ لیں گی تو بڑے مسئلے مسائل ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ جی آپ کو صحت دے کیونکہ ابھی بڑے مسئلے مسائل کو آپ نے فیس کرنا ہے تو آج پاکستان طریقہ انصاف اور جتنے بھی لوگ عمران خان صاحب سے پیار کرتے ہیں ان کے لئے ایک بہت بڑا دن تناصر پاکستان میں بلکہ پاکستان سے باہر بھی جی بہت زیادہ لوگوں نے جشن منایا اور اس کو بہت اچھی انداز میں سیلیبریٹ کیا عمران خان صاحب نے ایک بڑا اہم ترین پیغام دیا ہے سب سے پہلے یہ ملاحظہ کریں اور انہوں نے اپنے ورکس کو کہا ہے کہ غور سے اس میسیج کو سنیں میں نے کال دی ہے میں اب پھر اپنے سارے پاکستانیوں کو کال دے رہا ہوں سارے پانچ بجے پرسوں ہفتے کو آپ نے اپنے محلوں میں آپ نے اپنی گاؤں میں ایک گھنٹے کے لئے نکلنا ہے بھائر اور میرے پاکستانیوں غور سے سن لو ایک گھنٹے کے لئے آپ نے نکلنا ہے اپنے چیف جسٹس کے ساتھ اظہار یکجیتی کرنے کے لئے آپ نے کیوں نکلنا ہے کیونکہ اس وقت جو مافیا ہے وہ چیف جسٹس کے پیچھے ہاں